ہماری سٹوڈنٹس تو آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے برین کے بارے میں جس میں ہم آج آپ کو ایک تو برین اور برین کے کتنی ٹائپس ہیں کتنے ریجنز ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے بھی یاد رکھئے گا کہ یہ مین کمپوننٹ ہے سینٹرل نروس سسٹم کا ان ہیومنز یعنی برین سینٹرل نروس سسٹم کا پارٹ ہے جو بونز ہیں ہیڈ کے اوپر جنہیں ہم نے سکل کہا وہاں میں پایا جاتا ہے شیلڈڈ بائی دا کرینیم اور انہی جو بونز جنہیں کرینیٹس کا یا کرینیم اسی نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے یعنی اس کا سٹرکچر اور ڈیزائن سیمیلر ہے انیمل کے اور ہیومنز کا سیمیلر ہے ایک جیسا ہے لیکن جو سیریبرل کارٹیکس ہے یہ انسانوں میں مور ڈیویلپٹ ہے زیادہ دا ہیومنز برین ایک تو انکریڈبلی بہت لارج ہے بڑا ہے کمپیکیٹڈ ہے اور یہ ون پائنٹ فور کیجیز ہوتا ہے اس کا ویٹ ڈیپینڈنگ آن بوڈی ویٹ اور یہ جو برین کا ویٹ ایک تو بوڈی کے ویٹ پر ڈیپینڈ کرے گا اور سیکس آف ایچ انڈیویجول یعنی کون سا جنڈر ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایدھر میل ہے فی میل ہے اب سٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں برین کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھری پارٹس میں سب سے میجر پارٹ ہے فور برین پھر میڈ برین پھر ہائنڈ برین یہ تین اس کے ٹائپس ہیں پھر فور برین کی بات کرتا ہے فور برین سب سے لارجسٹ اور اوویس پارٹ ہوتا ہے ہیمن برین کا جو صاف واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اور فور برین کو دو ریجنز میں ہم نے ریوائیڈ کیا ایک ٹیلن سفیلون ہے یہ ڈائن سفیلون یہ ہمارا برین ہے یہ پورا جو ہے یہ برین کیلاتا ہے اور یہ جو ریجن ہے سٹوڈنز یہ فور برین کا ہی حصے میں آتا ہے ابھی اسی سے سمجھائیں گے آپ کو ٹیلن سفیلون ڈیوائیڈ انٹو ٹو سریبرل ہیمی سفیر اور سریبرم یہی پورا ریجن سٹوڈنز جو ہم نے یہاں آپ کو دکھایا ہے یہ پورا ریجن کس میں آتا ہے سریبرم میں آتا ہے اور یہاں پر یاد رکھے گا یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کارپس کیلو سم یہ اور کارپس کیلو سم میں بہت سارے ایگزنز یہاں پہ ہیں نیورون سے جو نکلتے ہیں وہ یہاں پہ ان کے ایک بینڈ ہے پوری پٹی ہے جسے کارپس کیلو سم کہا ایچ ہیمی سفیر کنسسٹ آف آوٹر گری میٹر اور یہ جو باہر کی طرف ان کا کلر گری ہوتا ہے یہ سریبرل کارٹیکس کا گری اور جو اس کا انر پورشن ہے وہ ہوتا ہے وائٹ یا آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ بار کی طرف گری ہے سریبرل کارٹیکس سوفیسٹیکیٹڈ انفارمیشن پروسسنن سینٹر ہے برین کا اور تین سے فیفٹی بلین نیورونز پک ہوئے ہیں انٹو دیس تین سرفیس اس سریبرل کارٹیکس میں یعنی یہ جو پورا سریبرل کارٹیکس بولیں سریبرم بولیں اسی کے اندر یہ سارے کیا پائے جاتے ہیں بلین نیورونز اس میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سریبرل کارٹیکس ہے یہ کیا ہے کنویلیٹڈ کہتے ہیں انسٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آرینج کوائلڈ ہے اسی کو اسی کو کنویلیٹڈ کہتے ہیں تو سریبرل کارٹیکس اور اس کے کنویلیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں سرفیس ایریہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انفارمیشن کو آنے میں آسانی ہوتی ہے جتنا سرفیس ایریہ بڑھا ہوگا دے سریبرل کارٹیکس ڈیوائیڈ انٹو فور ریجن بیسٹ آن انیٹومیکل کرائیٹریہ یعنی ان کے انیٹومی کی تو اس کے چھار ریجنز ہیں پہلا ہوتا ہے اس کا فرانٹل لوگ دوسرا اس کا پیرائیٹل لوگ ہے تیسرا اسپیٹل لوگ ہے اور چوتہ ٹیمپورل لوگ ہے تو یہ سریبرل کارٹیکس کو اس میں ہم نے ڈیوائیڈ کی ہے یہ دیکھیں فرانٹل لوگ پیرائیٹل اور سپیٹل اور ٹیمپورل لوگ یوز کی دکھا دیں یہاں کیا ہوتی ہے ایکٹیوٹیز آف سریبرل کارٹیکس فال انٹو سنسری ایریہ پھر اس میں تین ایریہ بنائے گئے ہیں ایک سنسری ایریہ ہے جہاں پہ انپوٹ ریسیو ہوگی ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس سے تو یہاں سنسری نیوران زیادہ ہوں گے پھر اسوسییشن ایریہ وہ ایریہ جہاں پہ یعنی انیلائز ہوتی ہیں چیزیں انٹیلیجنس ریزننگ میموری حافظہ ہو گیا کسی کی قابلیت وہ ساری چیزیں اسوسییشن ایریہ میں ہوتی ہیں جہاں یہ انیلائز ہوں گی جو انکومنگ انفارمیشن ہے تو یہاں انٹر نیوران زیادہ ہوں گے موٹر نیوران جہاں پہ یا ایریہ جہاں ریسپونسس بیجے جاتے ہیں یا کمارز دیے جاتے ہیں تو یہ ہوا ٹیلین سیفلان کمپلیٹ ہو گیا پھر دوسرا ہے فار برین کا حصہ ڈائین سیفلان جس میں تھلیمس اور لیمبک سسٹم آتا ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ تھلیمس ہے اور پھر لیمبک سسٹم میں کیا آتا ہے نیچے ہائپو تھلیمس ایمک دیلا اور ہپو کیمپس یہ تین لیمبک سسٹم کے پارٹس ہیں اب تھلیمس کی بات کرتے ہیں تھلیمس ایک تو انٹیگریٹنگ سنٹر ہے یہاں سے چیزیں انگلائز ہوتی ہیں تھلیمس میں مین انپوٹ سنٹر فار سنسری انفارمیشن گوئنگ ٹو سریبرم یعنی سریبرم جو لارجسٹ پارٹ وہاں جتنی انفارمیشن جا رہی ہے اس کے لیے تھلیمس سے ہوتے ہوئے جانا ہے اور مین آوٹپوٹ سنٹر بھی ہے کیونکہ بعد میں سریبرم کو لیو بھی اسی راستے سے کریں گے انکمینگ انفارمیشن آف آل سنسس سارٹڈ آؤٹ ان تھلیمس انڈ سیٹ انٹو ہائیر برین سنٹر فر فردر انٹرپیٹیشن اور انٹیگریشن بھی اسی میں ہوتی ہے اس کے بعد لیمبک سسٹم کی بات کریں تو یہ بھی ایک ڈائیورس گروپ پہ لوکیٹڈ بیٹوین تھلیمس انڈ سریبرم یہ دیکھیں یہ سریبرم ہے اور سریبرم کے درمیان میں کیا ہے ہیلمبک سسٹم میں یہ تھلیمس ہو گیا جسے کے بارے میں بتایا ہائپو تھلیمس ہے امکڈالا انڈ ہپو کینپس اب یہ ہائپو تھلیمس کی بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے نیچے یہ دیکھیں یہاں جو پورشن ہے یہ ہائپو تھلیمس کا علاقہ ہے یہ نیچے جو تھلیمس کے نیچے سم آف دیز اچھا کنٹین مینی ڈیفرنٹ کلسٹر اف نیوران اس میں کیا ہوتے ہیں مختلف نیوران انٹر نیوران موٹر نیوران بھی سم آف دیز نیورو سیکریٹری سیلز کچھ اس میں کیا ہیں نیوکرو سیکریٹری سیلز جن جو ہارمونز ریلیز کرتے ہیں تو اٹس ہارمون پروڈکشن اینڈ نیورال کنڈیکشن تو یہاں پہ ڈیفرنٹ کلسٹر اف نیوران اسی لئے کہا کیونکہ نیورو سیکریٹری سیلز جو ہارمون ریلیز کرتے ہیں ہائپو تھلیمس میں ہائپو تھلیمس ایکٹ اس میجر کوارڈینیٹنگ سینٹر بوڈی ٹمپریچر یہ کنٹرول کرتا ہے ہمیں جو بھوک لگتی ہے ہنگر ہے یہ تھرست لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے وارٹر بیلنس کو منٹین کرنا اور اسی طرح جو منسٹرول سائیکل ہے فیمیلز کے اندر جو ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور جو آٹومیٹک فانکشن دور رہی ہے سارے ہائپو تھلیمس کنٹرول کرتا ہے ان ایڈیشن سٹیمیلیشن آف سپیسیفک ایریا آف ہائپو تھلیمس ایلیسٹ ایموشن یعنی صرف یہ ان خاص قسم کے کاموں کے علاوہ یہ ایموشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے جیسے غصہ ہو گیا خوف خوشی اور سیکشوال ایروزل یعنی جو سیکشوال ایروزل ہوتا ہے یہ جو خواہش ہوتی انسان کی وہ خواہشات یہاں پہ آتی ہیں کسی کے بارے میں جو فیلنگز آتی ہیں تو یہ بھی ایپو تھلیمس میں آتی ہیں پھر ایمکڈیلا ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پورشن ایمکڈیلا کا ہے جو رسپونسیبل فور پرڈکشن آف پروپریئیٹ بیہیول رسپونس یعنی جو انوارمنٹ کے اندر چینج آئے گی اس کے مطابق جو ہم رسپونس دیتے ہیں وہ سارا ایمکڈیلا کنٹرول کرتا ہے جیسے فیلنگز ایموشن آف لونر جیسے اکیلے پن کا محسوس ہونا فیئر ہے خوف کا محسوس ہونا ہیٹر ویج اور سیکشوال ایروزل یہ سارے اس کے بھی کام ہیں ہپو کیمپس نیم اس کا اس لیے پڑھا ایٹ ریزمبلز فروم سی ہورجو سمندری گوڑے کی شکل ہے اس کی ایٹ پلی ایمپورٹنٹ رول ان دا فارمیشن آف لانگ ٹرم میموری یاد رکھئے گا بچے یہ لانگ ٹرم میموری وہ ہوتی ہے جو چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ان کافی عرصہ گزر جاتا پھر بھی یہ لانگ ٹرم میموری ہے تو ہپو کیمپس کا اس سے یہ تعلق ہے دس ریکوائیٹ فار لرننگ اور یہ لرننگ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں سبق تو ان کے ہپو کیمپس کا مسئلہ ہے شورٹ ٹرم میموری انڈ پروسیجر میموری ٹائپس ریمیمبر آف ہاؤ ٹوڈو موٹر ایکٹس لائک وارکنگ رائٹنگ یہ سارے موٹر ایکٹس موٹر سکلز یہ سارے بھی اسی ہپو کیمپس کنٹرول کرتا ہے ان دا ادھر ہین آر نارڈ میڈییٹیڈ بائی دہ ہپو کیمپس دے کارٹک سریبیلم پرنسپلی رسپانس اور یہ کارٹک سریبیلم یعنی ان سب کو منیج کر رہے ہوتے ہیں پھر میڈ بائی بات کریں تو ایکسٹریم لی ریڈیوز ٹینیو میڈ میڈ برین سب سے چھوٹا ہو کے رہے گیا ہے بٹ ان امپورٹن ریلے سینٹر میڈ برے کنٹین اس میں ریٹیکلر فارمیشن ہوتی ہے جو ایکسٹینڈ ہوتی ہے یہ میڈیولا ہے میڈیولا سے پونز میں جائے گی اوپر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیولا ہے میڈیولا سے پونز میں جائے گی اچھا میڈیولا پونز میڈ برین اس کو کنٹرول کرتی ہے سلیپ اینڈ ایروزل ایموشن مسل سٹون یعنی سرٹین مومنٹس ریفلیکس جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اچانک سے کوئی رسپونس دیتے ہیں ریفلیکس وہ سارے میڈ برین کنٹرول کرتا ہے تو امید ہے یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا پھر نیکس ٹاپک کے سر تاہنگیر ٹاپک آہ ٹاپک ٹاiah